سکتے میں سکتے میں سکتے میں وجہ دے لیبورٹری چلاتے ہیں جہاں پر بلڈ اور یورین کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جسے ہم پیثالوجی لاب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیل پچھڑ موجود ہے بتائیے ڈاکٹر پچھڑ ایک لیبورٹری چلانے کا انبھاو آپ کا کیا رہا ہے جب سینڈر کھولا دو میں نے چلے گئے تین میں نے چلے گئے کوئی پیشنٹ نہیں آتا تھا ابھی تو بعد میں سمجھتا ہے کہ آپ کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو جاکے سب کو ملنا پڑتا ہے سب کو مطلب کس کو سب ڈاکٹر کو پیشنٹ سوہا ہی سی آنے والے تو وہ سامنے سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو کر کے ایسا ہوتا ہے ہاں تو مطلب آپ سے بھی وہ ایکچولی کمیشن مانگتے ہیں کمیشن مانگتے ہیں کمیشن مانگتے ہیں تو کتنا پرسنٹیج وہ مانگتے ہیں 40-50% چالیس سے پچاس یس دوبارہ مجھے بولی مجھے یقین نہیں چالیس سے پچاس ٹکا جتنا آپ کا کوش ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں کرنے گا کچھ نہیں کرنے گا نا وہ لکھ کے دیتے ہیں نا وہ ہی تو سب کچھ ہے لکھ کے دیتے ہیں اس کا تو غریبوں پر کتنا اثر ہوتا ہے اس کا 50% تو ریٹ ہی چل رہے تھا 50% آپ پکڑ لیجیے ملکہ آپ دبل دے رہے ہو جتنا آپ کو دینا ہے اس کا آپ دبل دے رہے ہو دبل دے رہے ہو بہت سارے دکٹرز جہاں پیشنٹس کو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک دو یا تین ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بارہ پندرہ ٹیسٹ کرا لیتا ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے مجھے بھی ایک ٹیم کہا گیا تھا ایک ڈاکٹر نے کہ بابا ہم لوگ دس لگ دیں گے باقی نارمل ریپورٹ دے دیجئے گا میں نے بھی اس کی بارے میں سنایا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایک ٹیسٹ آتا ہے اس کو بولتے ہیں بیسن ٹیسٹ تو میں نے پوچھا بیسن ٹیس مطلب مطلب پیشن کا خون لو اور بیسن میں پھیکو پیشن کا خون لو اور بیسن میں پھیکو سارے جو ریزلٹس ہیں نارمل دے دو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے پیشن نے کوئی تکلیف نہیں میں خام ہوگا ایسی بھیج رہا ہوں آپ کے پھر پریکٹس اچھی ہو گئی جب آپ نے کافی اچھی ہو گئی تا ہے کافی فرنڈس ہو گئے تھے سب کچھ فرنڈس ہوتے ہیں سب ڈاکٹرز آپ کے فرنڈز ہو گئتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے پرسنل ٹراجلی ایک ہوا اور بچپن سے ہمیں سکھا جاتا ہے کہ آپ پاپ کو روگے تو آپ کو پاپ ملے گا جو یہی کرنا ہے سب کچھ تو پھر ایک دن نشچہ ہی کیا کہ نہیں اب یہ سب بند کرنا ہے جو ہوگا وہ بھگوان دیکھے گا اور پھر بعد میں میں نے بند کر دیا تو گراجولی پھر میرے دوست کم ہو گئے رفرلز کم نہیں بندی ہو گئے تو پہلے جو میرے پیشنٹس ریپورٹ لے کے جاتے تھے سب ایکسپٹ ہوتے تھے آج میرا لاب کا جو ریپورٹ رہتا ہو دیکھ کے کچھرے کے دبے میں فکا جاتا ہے تو ویسے ہوتا تھا پھر بعد میں پیشنٹس آکے کافی جھگڑا بھی کرتے تھے ہم لوگ اس کو یہی سمجھاتے تھے کہ میری ماشینری وہی ہے میرے رییجنس وہی ہے میرے تیکنیشن وہی ہے میرے پیثولوجسٹ وہی ہے ناثنگ ایس چینج صرف ایک ہی چیز بدلی ہے کہ جو میں پہلے سوہ دردسو روپے لیتا تھا تو میں آج پچاس روپے میں میں سی بی سی کرتا ہوں کیونکہ آپ کو کسی کو اور کمیشن دینا نہیں ہے کسی کو فائدہ پیشنٹس کو جا رہا ہے پیشنٹ کو جا رہا ہے بعد میں ماؤتو ماؤت پبلیسٹی ہو جاتی ہے میں نے کافی بورٹ بھی بھار دسپلی کیا ہے کوئی لاب دسپلی نہیں کرتا اپنے ریٹس آپ نے یہ بھی بولا بورٹ میں کہ میں کٹ نہیں دیتا ہوں میں نے میرے ریسپشن کے وہاں لکھا ہے میں نے پیمپلٹس کے وہاں کہ ہمارے ہاں کسی کو کمیشن نہیں دیا جاتا ہے کر کے واہ کیا بات ابھی آپ کی پریکٹس اچھی جا رہی ہے لوگوں کو بھروسہ ایک دفعہ پھروسہ آئی ہے اور وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کا لاب ٹیسٹنگ کہا کراتے ہیں سانٹا کروزیش میں سانٹا کروزیش تو مطلب آپ کا جو ٹیسٹنگ لاب ہے وہ میرے گھر کے کافی نزدیک ہے اور میں آپ کا نمبر لینا چاہوں گا تاکہ میری جتنی ٹیسٹنگ ہو وہ آپ کے لاب میں ہو دوستو ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کٹ پریکٹسز یعنی کمیشن کا لینا اور دینا نہ صرف ٹیسٹنگ اور لیبورٹریز کے ساتھ کئی بار ہوتا ہے بلکہ ایک ڈاکٹر جب دوسری ڈاکٹر کے پاس مریض کو بھیجتا ہے ریفر کرتا ہے تب بھی بہت سارے ڈاکٹرز کمیشن یا کٹس لیتے ہیں دوستو اس وقت ہم جڑیں گے 3G لنک کے ذریعے ڈاکٹر امول پندت سے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے ڈاکٹر امول پندت ویلز انگلین میں پریکٹس کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی کینسر سرجری کے لیے ٹرینڈ ہے جو بہت کم ڈاکٹرز کر پاتے ہیں ہائی ڈاکٹر امول ہاویو بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ دنو میں بہت نراشا ہوئی جب میں اپنے کلیگ سے ملنے گیا جو میرے ساتھ پڑھنے والے ڈاکٹر تھے ان کو جب میں نے کہا میں آیا ہوں اور میں اس طرح کی سرجریہ پہ کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کے پاس پیشنٹ ہو تو پلیز ریفر کریے تو انہوں نے کہا کہ ہم تب تک نہیں ریفر کر پائیں گے جب تک آپ ہمیں جو آپ فیز چارج کرو گے اس کا پرسینٹیج نہیں دو گے تو کتنا پرسینٹیج مانگتے تھے آپ سے یہ دوکٹرز دیس سے پچاس ٹکا تک مانگتے تھے یہ تو بہت شرکنگ بات ہے جی اچھا اور بڑے ہسپتالوں میں آپ کا کیا انوبار رہا بڑے ہسپتال میں ان کی ایک ہی ابجیکٹیو تھی کہ پیشنٹ کو آپ اس طرح سے انس کی دیزیز کے بارے میں بتائے کہ وہ اتنا ڈر جائے کہ وہ سوچ نہ پائے اور ان کا سوچ بدل جائے اس کے پہلے آپ ان کو آپریٹ کریں تاکہ جو ریوینیو ہے وہ جلدی سے جلدی مل جائے تو آپ نے یہ بڑے ہسپتالوں کی ڈیمانڈ پوری کی اور جو ڈاکٹرز آپ سے کٹ مانگ رہے تھے ان کو آپ نے پرسینٹیج دیا نہیں دیا اس لئے تو واپس آنا پڑا آپ واپس چلے گئے اور ہندوستان میں ایک اچھا ڈاکٹر کم ہو گیا چلی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رمول ہم سے باتشیت کرنے کا thank you so much thank you very much بہت شکریہ دوستو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک آپریشن کروانا ان کی زندگی بھر کی بچت ختم کر سکتا ہے کبھی کبھی بچوں کی سکول کی فیز پر اثر ہوتا ہے کبھی گھر گروی رکھنا پڑتا ہے کبھی زمین بیشنی پڑتی ہے اور ایسے میں اگر تیس پرتیشت چالیس پرتیشت کبھی کبھی پچاس پرتیشت خرچ آپریشن میں نہیں بلکہ کمیشن میں چلا جائے تو یہ نہائیت دکھ کی بات ہے اور سوچئے آپ کے کیا جذبات ہوں گے اگر ایسا آپریشن کرانے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کو اس آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی آندھر پردیش کی دیہات کی محلاؤں کے بیچ ایک عجب سچائی سامنے آئی ہے آپ میں سے کتنی محلاؤں نے گربھاشے کا آپریشن کروایا ہے سبھی نے کروایا ہے زیادہ تر محلاؤں کی بچہ دانی یہاں آپریشن کے دوارا نکالی جا چکی ہے اتنی زیادہ محلاؤں نے کیوں اتنا پیچیدہ آپریشن کروایا مر جاتی بول کھولا بل بچہ نہیں بیتا ہوتا نکالا نہیں تو مر جاتی بولا نہیں کرائی تو ہمیں کیا کرتے ہیں تیرا جان جاتا ایسا داراتی اس طرح کے آپریشن کی گھٹنائیں کافی بڑھ گئی ہیں اور بہت سارے کیسز میں تو ان آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اپنی زمینیں بیچ کر کرزے میں ڈوب کر یہ محلائیں اپنا علاج کراتی ہیں لیکن اس سے فائدہ آپریشن کے بعد ہمیں کئی دکھتے ہونے لگی جھکتے وقت کام کرتے وقت بہت درد ہوتا ہے جب تک ہیلتھ کے ایک کاروبار ایک بزنس بنا رہے گا تب تک ایسی گھٹنائیں سامنے آتی ہی رہیں گے لوگوں کا شوشن ہوگا اور ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے گا آپریشن کے بعد مجھے بچہ نہیں ہوسکتا اس لئے میرے پتی نے مجھے چھوڑ دیا اس نے دوسری شادی کر لی ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہم بارباد ہو گئے دوستو ہمارے ساتھ ڈاکٹر بیدی موجود ہیں جو ایک گائنیکالوجسٹ ہیں ہمارے شو پہ پہلے بھی آ چکے ہیں ڈاکٹر بیدی مجھے بتائیے کہ آپ کے پچیس سال کے انبہو میں آپ کو کتنی بار ایک مہلہ کی بچے دانی نکالنے کی ضرورت پڑی کینسر کو چھوڑ کے ہارڈلی ایور سال چھے مہنے میں کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کا یوٹرس نکالنا پڑے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک گاؤں میں اتنی ساری مہلہوں کو اپنے بچے دانی نکلوانے کی ضرورت پڑ جائے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اسمبھا ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے دوستو کیوں اتنے بیمار ہو گئے ہمارے اتنے سارے ڈاکٹرز اور وہ کونسی دوا ہے کونسا علاج ہے جو ان کو ٹھیک کرے گا دوستو وہ ڈاکٹرز جو غلط کام کر رہے ہیں ان پر نگرانی رکھنے کا اور ان کے خلاف کاروائی کرنے کا کام بلکہ کانونی ذمہ داری میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی ہے ایم سی آئے کی ہے لیکن پچھلے کئی سالوں سے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کے کام کو لے کر بہت ہی گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں ایم سی آئے ڈاکٹرز دوارہ سنچالت اور چنی گئی پریشت ہے ایم سی آئے کی مکھی زمیداریاں ہیں ڈاکٹرز کے کام کاج پر نگرانی رکھنا اور میڈیکل کالجز کو مانتہ دینا جب کوئی ڈاکٹر انہیتک کام کرے تو اس کا لائسنس تک رد کرنے کا ادھکار بھی ایم سی آئے کے پاس ہے سن دوہزار ایک میں ایم سی آئے کے ادھیاکش ڈاکٹر کیتن دیسائی کو ڈلی اچھ نیائیالے نے بھرشتاچار کے آروپ میں نکال باہر کیا اور ایم سی آئے کی لگام ریٹائیڈ میجر جنرل سوم جھنگن کے ہاتھوں میں سوپتے ہوئے ایم سی آئے پر کچھ اس پرکار ٹپنی کی پر دیش کے لیے دو بار جنگ لڑ چکے اس فوجی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس دلدل میں تھستے جائیں گے میجر جنرل جھنگن کو میڈیکل کالیجز کی جانچ کے دوران عجیب نظارے دیکھنے کو ملے کہ ہر ایک چیز وہ ان ٹرمز او پیسہ 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 چاہے آپ ریکنیشن کی بات کریں چاہے آپ کالیج سٹارٹ کرنے کی کریں سیٹیں بارٹرے کی بات کریں کچھ کریں ہر ایک بیچ میں بارٹر جو تھا پیسہ تھا دو کروڑ دین کروڑ چار کروڑ یہ شاید ہنسی کی بات ہے کہ جب آپ جائیں گے اس فیکشن کے لیے تو اتنے آت بھی تانگیں اوپر کر کے ٹوٹی ہیں ایک ہاں ٹوٹے ہوئے ہیں کسی کا موس ہو جا ہوا ہے یہ کانٹیکٹر نے سب کیے ہوئے ہیں پہنسوڑا اس کے بعد ٹرک کے ٹرک آئیں گے سمان بھی لے جائیں گے پیشن بھی لیں گے وہ ٹھیک ٹا چل رہے ہیں وہی جو ڈاکٹر آپ کو وہاں ملے ہیں وہ ایکس انسپیکشن کہی اور ملے میجر جنرل جنگر نے ایم سی آئی کو انشاسن سے چلانے کی کافی کوشش کی پر میجر جنرل جنگر نے ماتر ایک سال باد ہی ایم سی آئی سے اپنا اسطیفہ دے دیا کچھ ہی سمیں میں ڈاکٹر کےتن دیس آئی ادھیاکش پت پر واپس آ گئے اس بار ڈاکٹر کےتن دیس آئی کو ایک رشوت کانڈ میں سی بی آئی نے گرفتار کیا اب ایم سی آئی کو صحیح دھنگ سے چلانے کا ذمہ ڈاکٹر کے کے تلوار کو سوپا گیا ہے دوستوں میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کے اس وقت جو پرمک ہیں جن کا کام ہے ڈاکٹروں پر نگرانی رکھنا ان کے خلاف کاروائی کرنا وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کے کے تلوار بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ڈاکٹر صاحب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ پوچھنا پڑھ رہا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ آج ہمارے ساتھ صبح سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے یہ ساری باتیں سنی یہ سب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا واقعی یہ سب ہو رہا ہے دیکھو چیزیں ہوتا ہو رہی ہیں that is now in the public knowledge جو صبح اپنے kickbacks کی بات کری as professional we never thought cases ne ہو سکتی ہیں تو یہ غلط ہو رہا ہے it's good I mean society knows now people are talking about which is sad for the profession تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے ہو رہا ہے تو اب یہ کہ اس کو چیز تو لانا آنا پڑے گا ٹھیک ہے اس نے گاؤو لانا پڑے گا ہمارے پاس کچھ code of medical ethics ہیں MCI کے جو میں دہراتا ہوں ڈاکٹری کے پیشے کا پہلا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے پیسہ کمانا یا لاب اٹھانا مکھے مقصد نہیں ہو سکتا ایک ڈاکٹر کو اپنے مریض کی بیماری کو نہ تو بڑھا چڑھا کے بتانا چاہیے نہ کم کرا کے ایک ڈاکٹر کو پیشنٹ پانے کے لیے یا پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھیجنے کے بدلے میں نہ تو کوئی اپہار انام کمیشن توفہ یا بونس لینا چاہیے نہ دینا چاہیے مجھے بتائیے کہ اندوستان میں قریباً آٹھ لاکھ ڈاکٹرز ہیں یہ ان آٹھ لاکھ ڈاکٹرز میں سے کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ایک بھی ریگولیشن نہیں توڑتے جو میں نے ریگولیشن پڑھے ہیں سارے نہیں پڑھے میں نے پرسنٹیج کہنا تو مشکل ہوگا آپ ایک اندازہ لگائیے میں کہتا ہوں کہ پھر بھی لارج سیگمنٹ ٹھیک ہے اگر مجھے گستاکی کر رہا ہوں تو مجھے معاف کیجے کہ میرا جو ہماری جو سٹڈی ہوئی ہے جو ہماری ریسرچ ہوئی ہے اس میں تو ہمیں یہ سامنے آیا کہ میجوریٹی ڈاکٹرز کے لائسنس کینسل ہو جائیں گے اس بیسس پر ان رولز کے حساب سے یہ ہمارے سامنے آیا یہ بھی میں مانوں گا کہ یہ ریگولیشن کو پروپلی فالو بھی نہیں کیا گیا جیسے ایم سیئی کو شود آلسو ہر ٹیکن سم ایکشن اور ابھی بھی ایتھیکل کمیٹی ہے وہاں پہ ریسنٹی ایتھیکل کمیٹی کیا کر رہی میں آپ کو بتا ہوں ہم نے ایک RTI فائل کیا اور اس RTI میں ہم نے پوچھا کہ اتنے سالوں میں کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں ہندوستان بھر میں جن کا لائسنس پرمنیٹلی کینسل ہوا ہے اب اس کا جواب تو آپ مانم ہے میں بلکل صحیح بات کر رہا آپ بتا تھی اسے درشو کا بتا تھی کتنا ہوا کا کینسل ہوا ہے دیکھو ایم سیئی میں جو ہو رہا تھا وہ تو آپ کو جنرل صاحب نے بتا تھی جی سو میں تو آوی آٹھ نو مینے سے ایم سی میں آیا ہوں نہیں میں آپ کو دوشت نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ بھی چیزیں اس ہی میں آتی ہیں اس ہی میں آتی ہیں لیکن میں درشکوں کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ ہم نے جو RTI فائل کی تھی اس پر ہم نے یہ پوچھا تھا کہ کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کا لائسنس پرمنیٹلی کینسل ہو گیا مطلب اس کے بعد وہ ڈاکٹر ہی نہیں رہے ڈاکٹری نہیں کر سکتے ہیں تو جواب آیا کہ 2008 سے لے کے اب تک ایک بھی ڈاکٹر کا لائسنس پرمنیٹلی کینسل نہیں ہوا ہے جبکہ ہم نے سوال پوچھا تھا کہ پچھلے پچاس سالوں میں کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں لیکن جواب صرف پچھلے چار سالوں کا آیا چلیے اب میں آپ کو انگلینڈ کے آنکڑے بتاتا ہوں انگلینڈ میں سن 2008 میں 42 ڈاکٹرز کی لائسنس کینسل ہوئے 2010 میں 73 ڈاکٹرز کی لائسنس پرمنیٹلی کینسل کیے گئے ہیں یہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں ایک ایک سال کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان آنکڑوں سے ہم کیا سمجھیں مطلب یا تو انگلینڈ میں اتنے بورے ڈاکٹرز ہیں کہ دھڑا 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 ان کے لائسنس کینسل کیے جا رہے ہیں اور ہندوستان میں ہمیں اتنے اچھے ڈاکٹرز ہیں کہ ایک بھی ڈاکٹرز نہیں جس کا لائسنس کینسل ہوئے ہیں یہی سمجھ سکتے ہیں اور کیا سمجھ سکتے ہیں اپنے یہاں کیا ہے کہ اب کون ہو کئی بار یہ چیزیں آتی ہیں we had to come out of that ہاں so there are always very good doctors good doctors bad doctors لیکن اچھلی ہم اچھے اور بڑے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہے ہم انٹینشن کی بات کر رہے ہیں بہت سارے جسے آپ نے ابھی دیکھا وہ ایک گاؤں میں اندرہ پردیش میں ساری اورتوں کا انہیں نے وہ بچہ دانی کا آپریشن کرا دیا اب یہ مطلب اس میں تو کئی برا اور اچھا ڈاکٹر کی بات نہیں رہی ہے this cannot be justified to be very frank this is something which i think is shame to the profession very wrong those who have done it ڈاکٹر نوار آپ اس وقت دیش بھر کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے commitment ڈیجی کہ آپ یہ اندرہ والے کیس میں آپ ایکشن لیں گے دیکھیں آپ بھیجئے جرور رہی آشور ہوں یہ ہماری دیوٹی بنتے ہیں جی جی واقعی بھی جو مجھے بتائیے یہ جو پرائیوٹ کالجز ہیں اس کی کیپیٹیشن فی کتنی ہوتی ہے سٹوڈنٹ کے لیے میرے سے تو جو میڈیا میں فگر آتی ہیں میں تو وہ ہی بتاؤں گا بات فار ایم بی بی ایس ارونڈ فورٹی ففٹی لہ کرتے ہیں آدھا کروڑ مطلب آدھا کروڑ چارج کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے بتائیے آپ نے کیا سنا ہے ساٹھ لاکھ تو قریبا پچاس ساٹھ لاکھ کی یہ ڈونیشن ہوتی ہے کیونیشن دیتے ہیں تب جا کے ان کو ایڈمیشن ملتا ہے ان کالجز میں اچھے یہ مجھے بتائیے یہ جو ڈونیشن ہے یہ مطلب افیشل چیک سے دیتے ہیں کیش سے دیتے ہیں کیش سے دیتے ہیں کیش سے دیتے ہیں تو یہ بلیک منی ہے ٹوٹل انسپیکشن ہوتی ہے تو وہاں پر جیسے کرائے کے دوکٹرز کرائے کے پیشنٹ یہ سب ہوتا ہے ہوتا ہے اب یہ نا we have to make effort we are making effort how to stem this یہ جو بماری چل رہی ہے یہ پرانی چل رہی ہے بہت سالوں سے چل رہی ہے we need to find a way out ابھی strict action آپ لوگوں کو لینا پڑے گا کسے clean کرنے آپ ہی بتا سکیں یہ کو ہماری دیوٹی ہے we have to make that effort that are you sure that's what we are trying to do but کچھ time تھوڑا چاہیے مجھے بتائیے کہ ہم کب وہ دن دیکھیں گے جب میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کسی بھی ڈاکٹر کا جو غلط کام کر رہا ہے جو بہت زیادہ غلط کام کر رہا ہے اس کا لائسنس پرمننٹلی کینسل ہوگا جیسے ہم اور کنٹریز میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر کو ہم کب دیکھیں گے میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ میں ڈاکٹروں کو دیل میں وہ بھی دیکھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں مطلب یہ پروگرام کے بات میرا ہندوستان میں علاج کبھی نہیں ہوگا مطلب ڈاکٹر بولے گے کہ بھئی آپ تو آ تری تبیہ ٹھیک نہیں ہوگی تم میں دیکھتا ہوں آپ ایسا نہ کہ یہ پچھ تو آپ اتنے پاسل پاسل پسیشن پہ ہیں پچھ تو آپ اتنے پاسل پسیشن پہ ہیں ایسا تو آپ اتنے پاسل پسیشن پہ ہیں ایسا تو آپ اتنے پاسل پسیشن پہ ہیں بھی will not hesitate to take this time you'll not take it thank you شکریہ